بہت سے پاکستانی ادھاکاروں کا ماننا ہے کہ ادھاکاری ایک ایسی چیز ہے جو انہیں قدرتی طور پر آتی ہے ان میں سے بہت مقبول ادھاکاروں نے بھی ادھاکاری کی امدسلائیتیں اپنے اتنے ہی باسلائیت باپوں سے حاصل کی ہیں ایک باپ بچے کا پہلا ہیرو ہوتا ہے اس لیے کوئی ترجب کی بات نہیں ہے کہ بہت سے پاکستانی ادھاکاروں نے اپنے باپوں کی طرح ہی چلنے کا فیصلہ کیا ان ادھاکاروں نے محنت کر کے اپنا راستہ خود بنایا یوں تو ان کے والد ادھاکاری کے میدان میں پہچانے جاتے ہیں لیکن ان کے مشہور بیٹوں کے فین فالوینگ ان پر منحصر نہیں ہے یاسر نواز ایک مروف ادھاکار ہدایتکار اور پروڈیوسر ہیں ان کے والد فرید نواز بلوچ اپنے وقت کے مقبول ترین ادھاکاروں میں سے ایک تھے یاسر نواز کے والد بھی بہر اڈریکٹر تھے فرید نواز بلوچ اپنی زبردست پروفارمس کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ان کے بیٹھے یاسر نواز نے ان کی میراس کو آگے بھرائیا مروف ادھاکار فاد مصطفیٰ مروف ادھاکار صلاح الدین تنیوے کے صاحب زادے ہیں جو کسی تعارف کے متاج نہیں ہیں فاد مصطفیٰ کے والد اتنے بڑی ادھاکار ہونے کے باوجود ان سے کوئی مدد نہیں لی فاد مصطفیٰ نے سخت جدوجہد کی اور وہ شورت حاصل کی جو آج انہیں حاصل ہے شہروز سبزاری ایک اور ادھاکار ہیں جن کے والد اپنے وقت کے مقبول ترین ادھاکاروں میں سے ایک تھے بہروز سبزواری اب بھی ڈراما میں ادھاکاری کرتے ہیں اور شہروز سبزواری نے بھی خود کو ایک اچھے ادھاکار کے طور پر منوا لیا ہے شہزاد شیخ اپنے والد جویز شیخ کی مہارت اور دلکشی کی وجہ سے مسلسل تریف کارے ہیں شہزاد شیخ نے حال ہی میں کچھ غیر ممولی پرفارمس دی ہے اور ان کے والد جویز شیخ کچھ بڑی پاکستانی فلموں کا حصہ رہے ہیں وسیم عباس کے ادھاکاری کے ٹیلنڈ کی کوئی شلف لائف نہ ہونے کی ایک اچھی وجہ یہ ہے وہ عظیم عنایت حسین بھٹی کے سابزادے ہیں جو سب کا جیک تھا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی سب سے مشہور شخصیات میں سے ایک تھا اتنے سالوں کے بعد بھی ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور صلاحیتوں کو بہت سے لوگ سراتے ہیں علی عباس کا سب سے بڑا انسپائرائشن ان کے ہنار والد وسیم عباس ہیں جنہوں نے بعد بار ٹیلی ویزن پر اپنی استعداد کا سگا ثبوت دیا علی عباس اور وسیم عباس نے معروف ڈیزائنر کے لیے ایک ساتھ ریم پر واق بھی کی شان شاہد ان چند فلم سازوں اور اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری کی بہالی کے لیے بہت کوشش کی ان کے والد ریاض شاہد ایک مشہور فلم ساز فلم رائٹر کے ساتھ ساتھ صحافی بھی تھے انور مقصود نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور صلاحیتوں سے کئی نئی روجہنات مرتب کیے ہیں انہیں آج بھی لینجلٹ سمجھا جاتا ہے ان کے بیٹے بلال مقصود اپنے وقت کے سب سے زیادہ پیارے موسیقاروں میں سے ایک ہیں وہ نوجوان نسل میں مقبول ہیں اور انہوں نے موسیقی کی سنت میں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے نومان اجاز فاکستانی اداکاروں میں سے ایک ہیں جن کے مداؤں کی بڑی تداد ہے حالی میں ان کے بیٹے زاو یار نومان نے اداکاری میں قدم رکھا اور اپنی خوبصورتی اور ٹیلنس سے بہت سے ناظرین کا دل جیت لیا زاو یار نے اداکاری شروع کرنے سے برسوں پہلے نومان اجاز نے بتایا کہ ان کے بیٹے میں سے وہ وحد تھے جو اداکاری میں دلچسپی رکھتے تھے نومان نے یہ بھی بتایا کہ وہ چاہتے تھے کہ زاو یار خود اداکاری کرنا سیکھیں تاکہ ان کا منفرد انداز ہو زاو یار پہلے بھی دو ستاروں سے بھرپور ڈراموں کا حصہ رہ چکے ہیں اکرال الحزن نے صحافت کی دنیا میں اپنی شناخت بنائی اور بہت جالتے ایک مشہور شخصیت بن گئے ان کے بیٹے پہلاج نے ہمیشہ بچپن میں ٹیلی ویزن پر نمیش کی اور حال ہی میں وہ ڈراما سیریل علیف میں چائلڈ سٹار کے طور پر نظر آئے ہیں ان کے اداکاری کو ناظرین نے پسند کیا ناظرین اداکاروں میں سے آپ کو کون سے اداکار زیادہ پسند آئے اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں